اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بے شمار تعلیمات عطا فرمائی ہیں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سات چیزوں کو ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں رکھا کرے اگر یہ سات چیزیں جو حضور نے ہمیں بتائی ہیں ان چیزوں کو ہم اپنے گھر میں رکھتے ہیں تو بے شمار برکتیں بے شمار رحمتیں اور اسی طریقے سے مال و دولت کی کسرت بیماریوں سے چھٹکارہ اور تکلیفوں سے مسئیبتوں سے چھٹکارہ انسان کو حاصل ہو جائے گا تو یہ جو چاہتے ہیں کہ ہم کبھی بیمار نہ ہوں ہم کبھی محتاج نہ ہوں فقر و فاقہ ہمارے قریب نہ آئے اور اسی طریقے سے ہمارے پاس جو بیماریاں وبائیں آفتیں آنے والی ہیں وہ سارے کی سارے چیزیں ختم ہو جائیں تو آپ کو یہ سات چیزیں اپنے گھر میں ضرور رکھنا چاہیے ساتوں بہت ہی سستی چیزیں ہیں لیکن ان کو ہم نہیں رکھتے تو بہت ساری پریشانیاں بھی ہمارے لئے آتی ہیں وہ سات چیزیں یہ ہیں سب سے پہلی چیز ہے زمزم کا پانی زمزم کے پانی میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھا ہے آپ کے گھر میں زمزم کا پانی ہے اور کبھی بھی کسی کو کوئی تکلیف لائق ہوتی ہے کوئی پریشانی ہوتی ہے ایک گلاس زمزم کا پانی اسے دے دیا جائے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فوری طور پر اس کے سارے بیماری ختم ہو جائے گی اور اس کے ساری پریشانی دور ہو جائے گی تو زمزم کا پانی یہ بہت ہی مفید ہے اسے چاہیے کہ آپ اپنے گھر میں رکھیں اگر بہت زیادہ نہیں ہے تو تھوڑا سا بچا کر کے اس میں ملا لیا کریں لیکن آپ اپنے گھر میں ضرور رکھا کریں دوسرا دوسری چیز جو ہے یہ قرآن پاک قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بیماری سے شفا بھی رکھا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن و علما تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے جو قرآن پاک کو پڑھے اور جو قرآن پاک کو پڑھائے اور ظاہر سی بات ہے قرآن پاک جو ہے اس میں شفا ہے اور جس گھر میں قرآن پاک موجود ہو اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں تو اس میں شفا بھی ہے مومنین کے لئے رحمت بھی ہے ہر مرض سے شفا بھی ہے اور گھر میں برکت اور سکینہ کا باعث بھی ہے تو آپ اپنے گھر میں قرآن پاک رکھیں بھی اور اس کی تلاوت بھی کیا کریں تیسری چیز ہے کلونجی کلونجی بہت ہی مفید چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ کلونجی میں موت کے علاوہ تمام بیماریوں کی شفا ہے تمام بیماریوں کا علاج ہے تو اگر آپ کبھی بیمار ہو جاتے ہیں چاہے وہ پیٹ کا درد ہو چاہے سر کا درد ہو چاہے بخار ہو چاہے کھاسی ہو جو بھی بیماری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کو آپ یاد رکھتے ہوئے ایک چٹکے کلونجی کھا لیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ساری بیماری دور ہو جائے گی اور آپ کو پریشانی لاحق نہیں ہوگی چوتھی چیز ہے خجور خجور عام طور پر ہم استعمال بھی کرتے ہیں اور کھاتے بھی ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس گھر میں خجور ہو اس گھر میں کبھی فقر و فاقع اور محتاجی نہیں آسکتی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کبھی محتاج نہ ہو آپ کبھی فقیر نہ ہو آپ کے گھر میں کبھی تنگ دستی نہ آئے کبھی فاقع کی نوبت نہ آئے آپ کے مال و دولت میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہے تو آپ خجور اپنے گھر میں رکھیں اور روزانہ کھائیں یا اگر روزانہ نہیں کھا سکتے ہیں تو رکھیں ہیں کم سے کم ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن کھائیں آپ بھی کھائیں اپنے آل اولاد کو کھلائیں اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں اسی طریقے سے پانچوی چیز ہے زیتون کا تیل زیتون کا ذکر کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور آپ اس کو بار بار سنتے بھی رہتے ہوں گے آپ نماز میں حاضر ہوتے ہوں گے تو آپ امام صاحب سے بار بار سنتے ہوں گے امام صاحب پڑھتے ہیں وَالتینِ وَالزَّيْتُونَ وَطُورِسِنِينَ یہ زیتون کا ذکر جو ہے اللہ پاک نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ زیتون کی بہت ہی اہمیت ہے زیتون کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زیتون کے تیل میں اور اسی طریقے سے زیتون میں ننانوے بیماریوں کا علاج ہے نائنٹی نائن بیماریوں کا علاج ہے آپ کو کوئی بھی بیماری ہو آپ کسی بھی طریقے سے پریشان ہو آپ زیتون کا تیل استعمال کریں آپ کھانے بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے بدن وغیرہ کی مالش میں بھی استعمال کر سکتے ہیں بس آپ کو استعمال کرنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی بیماریاں آپ سے دور اور دفع ہو جائیں گے چھتی چیز ہے شہد اور شہد کے بارے میں آپ جانتے بھی ہوں گے کہ اس میں بہت زیادہ فائدے ہیں اور طبع نووی میں بھی اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ شہد میں ستر بیماریوں کا علاج موجود ہے تو اب ظاہر سے بات آپ دیکھ لیں کہ زیتون میں ننانوے بیماریوں کا علاج ہے شہد میں ستر بیماریوں کا علاج ہے ون سکسٹی نائن بیماریاں تو یہی ہو گئی اور ہمارے اندر اتنی ساری بیماریاں نہیں ہیں کہ ہم بہت زیادہ پریشان ہیں اتنی چیزوں کو اگر ہم استعمال کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس کبھی بیماریاں نہیں آئیں گے ہم کبھی پریشان نہیں ہوں گے اور کولونجی کے بارے میں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ کولونجی میں موت کے علاوہ تمام بیماریوں کا علاج موجود ہے ساتھویں چیز ہے سرکہ سرکے کو آپ سالن کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں آپ روٹی سے کھا سکتے ہیں سرکہ اب وہ چاہے جس چیز کا ہو چاہے وہ لیمبو کا ہو چاہے آم کا ہو چاہے خجور کا ہو چاہے اسی طریقے سے انگور وغیرہ کا ہو لیکن خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگور کے سرکے کے بارے میں آپ نے اشارت فرمایا کہ انگور کا سرکہ ہر گھر میں ہونا چاہیے کہ اس سے فائدے بھی ہوتے ہیں اور اس سے ترہ ترہ کی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں اور گھر میں رہنے کی وجہ سے برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ سات چیزیں جو میں نے آپ کو بتایا زمزم کا پانی قرآن پاک کلونجی خجور شہر اور اسی طریقے سے سرکہ یہ چیزیں آپ اپنے گھر میں رکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ فبائد و برکات آپ کو حاصل ہوں گے آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دین معلومات حاصل ہو اور وہ بھی دین کے مسائل پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ